ہاں دوستو راجبان سنگھ محالی آج کا جو ٹاپک ہے پھر فنانچل انڈیلیجنس کے اوپر میں نے لکھا ہے جب آپ گیر جروری چیزیں کریدتے ہو جب آپ گیر جروری چیزیں کریدتے ہو تو وقت آنے پر برا وقت آنے پر آپ کو وہ چیزیں بھی بیچنی پڑتی ہیں جو آپ کے لیے بہت جروری ہوتی ہے یہ میں نے ایک نام لکھایا امر سنگھ کوئی بندہ ہے جو میرا جانکار ہے اس نے ریسٹورنٹ کھلا تھا دو ہزار سولہ میں اور ریسٹورنٹ بھی اتنی بڑیا جگہ پہ آ گیا اس کا بہت بڑیا اور اس کی جو سیل ہے بہت بڑیا ہونے لگی سیل ہونے لگی لیکن امر سنگھ نے اپنے شوق پالنے شروع کر دیئے یہ دیکھو پرچیز کار کسٹوں پر کار لے دی کیونکہ گھر سے میر نہیں تھا تھوڑی وہاں سے آمدان ہو جاتی اس کو یہ لگ رہا تھا یہ نوٹوں کی برسات ہمیشہ ہوتی رہے گی کار لے لی پندرہ بیس لاکھ روپے کی کار لے لی اور بینک سے کسٹوں کے اوپر اس کے بعد رادو واچ دکھانے کے لیے لوگوں کو میر دکھانے کے لیے رادو کی گھڑی لے لی یہ بھی کسٹوں پر موبائل فون ایپل فون جو نیا آتا تھا وہ ہی لیتا تھا ملپ رو پرو تیرہ شاید اس نے لیا تھا تو اس کے بعد اور بھی سیسری بغیرہ لی اس نے تو یہ کسٹوں کے اوپر لے لیا اس نے تو اس کو یہ پیسے آجتے جب دو جار سولہ سے چلنا تھا بہت بڑی چلنا تھا تو ساری کسٹیں اتارتا رہا لیکن قدرت کی کچھ ایسی کھیل ہوا کھیل کے ریسٹورینٹ کلوز 2020 ڈیو ٹو کرونا کرونا آیا اور ریسٹورینٹ بند ہو گیا سب سے زیادہ زیادہ پر بھاوتی جو بیجنس ہوئے ہیں وہ کھانے والے ہوئے تھے وہ کھانے والے ریسٹورینٹ بغیرہ کیونکہ سٹاپ کو دینے کے سیلری سٹاپ کو رکھنے کی پروبلم کوئی اور اور بند ہو گیا بند ہونے کے بعد اب جس دن عمر سنگھ ہمیں ملا عمر سنگھ کو پوچھا کہ کیا حال ہے وہ کہتا جی بہت بری طرح برا حال ہے بہت فٹے حال ہیں میں نے لوگوں کا کافی کرجہ دینا ہے اور جو میں نے کسٹے پر چیزیں لی تھی وہ ساری کی ساری جو ہم نے کسٹے لی تھی بجاج فنانس والوں سے کچھ کروایا تھا کچھ بینک والوں سے کروایا تھا سارے کے ساری میں ڈیفالٹر ہو گیا جس کا ساڑھے آٹھ سو سبل سکور تھا ساڑھے آٹھ سو سبل سکور تھا اس کا سبل سکور ہی چار سو پانچ سو کے بھی آس پاس رہ گیا آج اس کو لون بھی نہیں لون لینے کی ستھیتی میں بھی نہیں کیوں سبل سکور ڈاؤن آ گیا اس کی کسٹے وغیرہ ٹوٹ گئی تو ہم نے ایسی گلتیاں نہیں کرنی دوستو میں ہمیشہ بار بار اس کو آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پڑھاتا ہوں جو گلتیاں آپ دوسرے آدمی سے جو جو گلتیاں دوسری آدمی کرتے ہیں یدی ہم ان سے کچھ سیکھ لیں گے تو ڈیفینٹلی ہمیں پیدا ہو سکتا ہے سمیدار آدمی وہی ہے جو دوسرے کی گلتی سے سیکھے اپنی گلتی کر کے تو بندہ سارے سیکھتے ہیں پھر اپنی گلتی کر کے نہیں سیکھنا ہم نے دوسرے کی گلتی سے ہم نے عمر سنگھ نہیں بنا بھائی کیا جرور تھی راڈو گھڑی لینے کی یا اور لینے کی تب تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ نوٹوں کی برسات روج ہوتی رہے گی لیکن پتہ نہیں قدرت بھی کوئی چیز ہے ریسٹورنٹ کیا سارے 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 کے سارے بیجنس ٹھپ ہو گئی اور بیجنس ٹھپ ہونے کی وجہ سے اس کو جو چیزیں اس کی جرورت کی چیزیں تھی وہ بھی اس کو بیچنے پڑے گی سو ہم نے ایسی گلتی نہیں کرنی ہم نے فنانس کو فنانس کی سکیلوجی منی سکیلوجی سکیلوجی اور منی سمجھ کے چلنا ہے پیسہ کیسے آئے گا کیسے ہمارے پاس رہے گا کیسے ہمارے پاس ٹھکے گا کیسے طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں اس سے منی اس ایکسیلنٹ سرونٹ بٹے بیڈ ماسٹر پیسے کو ہم اپنا نوکر کیسے بنا سکتے ہیں کس طریقے سے ہم لے سکتے ہیں اس بات کا ہم نے دھیان رکھ لیں سو بہت جلد نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ دھیان رکھیں ایسی گلتیوں سے بچیں جدی یہ ایسی گلتی ہیں آپ کرو گے تو ڈیفینٹلی یہ آپ کے لیے مصیبت لے کے آئیں گے تھینکیو بری مچ تھینکیو بھر بوچنگ مائی چینل بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ